تو ہزائے کرولا کی یاد میں شہر شہر جلوس نکالے جا رہے ہیں اور اب روک کرتے ہیں ہم خانکار ڈوگرہ کا اور خانکار ڈوگرہ سے ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے ہیں مدرسر علی بھٹی جی مدرسر علی بھٹی مزید بھی اپ ڈیٹ کیجئے گا جی بلکل اس وقت ہم جلوس کے ساتھ موجود ہیں جلوس کے رستے میں سبیلے بھی لگائی گئی ہیں جلوس کے ساتھ میں نے جو دیکھا ہے ہم نے تو کم سن بچے بھی جلوس کے ساتھ موجود ہیں ان بچوں سے پوچھتے ہیں کہ آج کا دن کا مقصد کیا ہے کہ جلوس کے ساتھ یہ جا رہے ہیں جی بیٹا آپ بتائیں کہ آج آپ جلوس کے ساتھ ہیں تو آج کا دن کیا ہوا تھا آج کی دن شہدائے کربلا کی شہادت ہے شہدائے کربلا کی شہادت کے سلسلہ میں ہم دس دن ازاداری کرتے ہیں اور دس محرم کو مرکزی جلوس نکالتے ہیں اور زنجیر زنی کارکے ماتمداری کارکے کمہ زنی کارکے شہدائی کربلاہ کو پرسا دیتے ہیں جی بیٹا آپ بتاؤ آپ نے زنجیر زنیر بھی کیا ہے تو کس مقصد آج کا دن کے آپ نے زنجیر زنیر کیا ہے حضرت عمام حسین شہادت اس دن ہے اور جی یہ بچے میرے ساتھ موجود تھے ان کا کہنا ہے کہ آج حضرت عمام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کا دن ہے اس سلسلے میں یہ جلوس نکالا گیا ہے اور اس میں یہ بچے جو زنجیر بھی کار رہے ہیں ماتمداری بھی کار رہے ہیں میرے ساتھ اور بھی ایک بچہ موجود ہے ان سے پوچھتے ہیں کہ بیٹا آپ بتاؤ یہ سبیلے کو لگائی جاتے ہیں یہ سبیلے اس میں لگائی جاتے ہیں جو کہ پیاسے لوگ ہوتے ہیں ان کو پانی دیا جائے نہیں آج کا دن کا مقصر کیا ہے سبیلے اس پاسد ہو جائے ہیں شہدائی کربلا بہت پیاسے تھے پیاسے حالت میں وہ شہید ہوئے تھے جن کی وجہ سے سبیلے لگائی جاتی ہیں کہ وہ لوگوں کو تکلیف مات ہو جی بلکل یہ سبیلے لگانے کا بھی مقصد یہ ہے کہ حضرت عمام حسین کے جو واقعہ کربلا تھا وہاں پر سمیمانیات کو جو پانی پانی کی بھوک دیا جائے جسرالی بھٹی بہت شکریہ آپ ہمیں خان کا ڈوگرا سے اپ ڈیٹ کر رہے تھے جسرالی بھٹی 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 بھٹی